میں ہوں ابھی دوسرین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹا ایکسپریس میں آج ایک ہی دن کوویڈ نائنٹین کے بائیس نئے ماملے کل وائرس پیڑیتوں کی تعداد پہنچی 673 کو آج راج میں کوویڈ نائنٹین کے کل ماملے باویس درج ہو گئے ہیں اب تک سیب تین ماملوں سے بعد گرین زور میں پہنچے ڈاون گرے میں آج بھی بارہ ماملے سامنے آئے ہیں بینگلورو میں تین باغل کوٹ میں دو بلاری اتر کنڑ دکشن کنڑ ہاویری اور دھاروار میں ایک ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس سے راج میں کل وائرس پیڑیتوں کی تعداد 673 کو پہنچی ہے اسی طرح اس میں جان لے وائرس میں مرنے والوں کی تعداد 29 کو پہنچی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے شعبہ کرند لاجے جنتہ کے لیے ایک ویڈیو سندیش دیتے ہوئے اڑپی کی بیجے پی سانسد شعبہ کرند لاجے نے کہا کہ پچھلے دیڑ مہنے سے شیطر کی جنتہ کے لیے بے لوس کام کر رہی ہوں مگر میرے خلاف سوسیل میڈیا میں گلت سلط کہا جا رہا ہے مسکت میں کام کر رہے ڈراور جو کیرلا کا بیجے پی کارے کرتا ہے اس کو جہادیوں نے تھپڑ رسید کیا تھا اس کے خلاف جب میں نے آواز اٹھائی تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھرے کال آنے لگے اس کی جانکاری میں نے بیجے پی کے ورشتوں کو دی ہے پچھلے دو تین سالوں سے ہی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پولیس کو جانکاری دیتے ہوئے میں نے شکایت بھی درج کی ہے مگر پولیس کہتی ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے کیے گئے کال ہیں ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا اپنا دکڑا سنایا سانسد شعبہ کرند لاجے نے بجاپور میں کرونا وائرس سے محلہ کی موت استما کے چلتے سانس لینے میں تکلیف کے قارن ان کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا تھا پیشنٹ نمبر چھے سو چالیس باسٹ سالہ اس محلہ کی جانچ ریپورٹ کل پوزیٹیو آئی تھی ان کے بیٹے سہیت ان کے سمپرک میں آئے نو لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا ہے آج صبح دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو جانے کی جانکاری دی جلہ ادھیکاری وائیس پاٹیل نے اب جلے میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین کو پہنچی ہے کریڑائے پدادی کاریوں کے ساتھ سی ایم کی سبا راج میں کوویڈ نائنٹین کے قارن پچھلے دیڑھ مائنے سے لوگ ڈاؤن جاری ہے جس کے قارن راج کی آرتک استیتی کمزور ہوتی جا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آج بینگلوروں میں سی ایم نے بی بی ام پی کے ابھی وردیک کاموں کی شروعات کرنے کی گرض سے کریڑائے ادھیکاریوں سے سبا کی اس سبا میں ریونیو منتری آر اشوک شکشہ منتری سوریش کمار بی بی ام پی کمیشنر سہیت کئی ادھیکاری شامل رہے بتا جا رہا ہے کہ میٹرو کامگاری سہیت سبھی وارڈ میں سڑکیں ڈرائنیج اور امارتوں کے کام کی شروعات کے لیے گوھر فکر کی گئی ہے بہت جلد ہی کام شروع کیے جانے کی سنبھا ہونا نظر آ رہی ہے کہا چرچہ میں راج میں فسے دوسرے راجوں کے کارمیکوں کو بھیجنے کی پرکریہ شروع بینگلورو کے میجیسٹک بس اسٹینڈ میں اپنے اپنے راج پہنچنے کی امیس سے بیٹے کارمیکوں سے ٹرانسپورٹ مینسٹر لکشمن سعودی ملے کیس آٹی سے کے ادھیکاریوں آرہو کے سبندیوں سے جانکاری لی کارمیکوں میں ناستہ اور پانی کی بوتلوں کو تقسیم کیا اس موقع پر کہا کہ اب تک پچاس ہزار سے زیادہ کارمیکوں کو ان کے وطن بھیجا گیا ہے اور دو دن اسی طرح اچیت روپ سے کارمیکوں کو بھیجا جائے گا اسی طرح دوسرے راجوں میں فسے ہمارے راج کے لوگوں کو بھی یہاں لانے کے بارے میں سی ام ان راجوں کے سی ام سے بات چیت جاری ہے یہاں سے بس دوارہ ان لوگوں کو ریلوے سٹیشن پہنچانے کے لیے صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک بس کام کر رہے ہیں پچھلے تین دنوں سے کل انساٹھ ہزار آٹھ سو اسی کارمیکوں کو بھیجنے کی بات بتائی لکشمن سعودی نے نکلی ماسک اور سنیٹائزر بنانے والے ستر آروپی سی سی بی پولیس کے قبضے میں قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ کا مال جب کووینڈ نائنٹین کے کارن ماسک اور سنیٹائزر کی مانگ بڑھ گئی ہے اسی کا غیر فائدہ اٹھاتے ہوئے نکلی ماسک اور سنیٹائزر بنا کر یم مارپی سے زیادہ داموں میں بیچنے والے غیر کانونی طور پر جوا سنبھا کھیلنے والے شراب بیچنے والوں کو سی سی بی کے ایڈیشنل کمیشنر سندی پاٹیل کے نیتروت میں اب تک اکاون جگہوں پر ریڈ کر کے قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ کے مال سہیت ستر آروپیوں کو دبوچا گیا ہے سنٹرل کرائم برینچ کا یہ کام اب بھی جاری ہے شراب کے نشے میں ڈاکٹر پر حملہ بیلگام جلہ چکوڑی تعلقہ کے ایک سنبھا گرام کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں گرام کے ایک ویکتی نے شراب کے نشے میں ڈاکٹر اور آرگ کے سب بندیوں پر حملہ کرنے کی گھٹنا گھٹی ہے دیر سے اس گھٹنا کی خبر آئیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا کل دوپہر کو ہی گھٹی ہے اس شرابی نے نشے میں اس ویکتی نے آرگ کے کیندر کے کمپیوٹر فرنیچر وغیرہ کو نقصان پہنچایا ہے یہ خود بھی گھائل ہوا ہے صد لگا پولیس تھانے میں اس ویکتی کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے دھارواڑ جلے میں ایک لاکھ لٹر سے زیادہ کی شراب فروغت لوگڈاؤن میں شراب سے پابند یہ ہٹانے سے شراب کے خرید اروج پر ہے دھارواڑ جلے میں سی ٹو کے سکسٹی ایٹ اور ایمیس آئیل کے ٹوئنٹی فور دکانیں خلیتی کل ایک ہی دن میں دھارواڑ جلے میں پچھاتر ہزار آنٹھ سو تیرہ لٹر شراب اور چوبیس ہزار ساتسو لٹر بیئر فروغت کی گئی ہے لوگوں نے ماسک پہن کر سوشل ڈسٹنس کا خیال کرتے ہوئے شراب خریدی اس سے سرکار کو کروڑوں کا فائدہ ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے یہ صرف دھارواڑ جلے کی بات ہے راج جی کے دوسرے جلوں کے فائدے کا اندازہ لگانا مشکل ہے ہبلی میں شراب کا سٹوک خالی پھر بھی کتاروں میں کھڑے لوگ ہبلی کے دیش پانڈے نگر میں شراب کا سٹوک خالی ہو جانے سے آج صبح ہی سے وائن شاپ نہیں کھلا مگر لوگ ہیں کہ وائن شاپ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس قائم کرنے کے لیے وائن شاپ کے سامنے دائرے بنائے گئے ہیں لوگ ان میں اپنی بوٹل اور بیگ رکھ کر وائن شاپ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں رائچور میں پہلے ہی دن دھائی کروڑ کی شراب فروخت چالیس دنوں کے بعد جیسے ہی لوگ ڈاؤن میں ریایت کی گئی اور شراب پر سے پابندی ہٹا جی گئی تو کل سے راج جی کے گرین زون اور اورنج جون میں شراب کی دکانیں کھل گئی ہے رائچور میں کل ایک سو ایک شراب کی دکانیں کھلی تھی کل ایک ہی دن میں دھائی کروڑ روپیہ کا کاروبار ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے ایکسائز ادھیکاری نے بتایا کہ اب صبح آنٹ بجے سے دو پہر دو بجے تک ہی شراب کی دکانیں کھلی رہیں گی اب سرکار نے شراب کے داموں میں بڑوتری کرنے کا فیصلہ بھی لیا ہے کہا ایکسائز ادھیکاری پریشانت کمار نے لوگ ڈان کے بیچ جین دیوس کا آچرن تیس سے زیادہ لوگوں پر یف آئی آر درج سیلڈان علاقے میں قانون کا اولنگن کر کے جین دیوس منانے والے تیس سے زیادہ لوگوں پر پولیس نے یف آئی آر درج کر لیا ہے کوویٹ نائنٹین کے قارن ہبڑی کا آزاد نگر کالنی کو پوری طرح سے سیلڈان کیا گیا ہے مگر یہاں جین سمودہ کی لوگوں نے بینا ماسک پہنے بینا سوشیل ڈسٹنس کا خیال کیے آج جین دیوس کے موقع پر جلوس نکالا اس کو دیکھتے ہوئے کیشاو اپور پولیس نے جلوس میں بھاگ لینے والے قریب تیس لوگوں پر یف آئی آر درج کر لیا ہے جنگلی بھینسہ آخر آیا قبضے میں کوویٹ نائنٹین لوگڈان کے سن ناٹے کو دیکھتے ہوئے پچھلے دنوں شہر میں دو کھنجیر گھسے تھے اب ایک جنگلی بھینسہ گھسنے سے منگلورو شہر کے وشال نرسنگ ہوم علاقے کے نیوازیوں میں صبح سے ہی آتنگ چھایا تھا نیوازیوں نے پولیس کو جانکاری دی تو اس کو دبوچ نے پہنچے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے سببندی قریب تین گھنٹے کی کاروائی کے بعد مننو گوڑا گوڑان کے پاس اسطانیہ نیوازیوں کی مدد سے فوریسٹ سببندی اس کو بے ہوشی کا انجکشن لگانے میں کامیاب ہوئے تو بھینسہ بے ہوش ہو گیا اس بھینسے کو پلی کل شیورام کرنٹ نیسرگ دھام لے جایا گیا کارمیکوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کارمیکوں کے ساتھ کام کیا سی ای او نے شیموگا تعلق کا کے ہارڈن ہڈی گرام میں نرے گا یوجنا کے تحت تعلق کو ساب کرنے کا کام چل رہا ہے اس کام کی خبر لینے پہنچے جلہ پنچائے سی ای او وحیشہ علی نے اپنے آپ کو ایک بڑا ادھکاری نہ سمجھ کر ایک معمولی کارمیک کی طرح کارمیکوں کے ساتھ خدال ہاتھ میں لے کر کام کرتے ہوئے ٹوکریوں سے مٹی نکالی ان کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ موجود جلہ پنچائے ادھکاری اتیق پاشا نے بھی کام کیا ان دونوں کے کام کو دیکھتے ہوئے کارمیکوں کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا موت میں بھی ساتھ ساتھ رہے بھائی بھائی بیدر جلہ بسوک علیان تعلقہ کے راجیشور نگر میں کل شام گھر میں کام کرتے ہوئے کرنٹ شوق لگنے سے اظہر نامک وقتی کی موت ہو گئی اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر بڑے بھائی محمد صاحب ہمناباد سے لوٹے جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دیکھا تو دل کا دورہ پڑا اسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ بڑے بھائی بھی اس جان فانی سے کچھ کر گئے ہیں چھوٹے بھائی اظہر بسوک علیان کے سرکاری اسپتال میں سیوہ رہت تھے تو بڑے بھائی محمد صاحب کے ساتھی سی ہمناباد ڈیپو میں چالک کی نوکری کرتے تھے دو بیٹوں کے ایک ساتھ موت دے کر پریوار والوں پر جیسے بجلی گر گئی ہے جون میں ہو سکتی ہے ایسی اسی اسی ایسی اگزام سوریش کمار کوویڈ نائنٹین کے قارن پی او سی کا ایک انگلیش پرچہ اور ایسی اسی ایسی کی ایگزام ابھی نہیں ہوئی روز روز سوشیل میڈیا میں ان ایگزامس کو لے کر افعاوں کا بازار گرم ہے اسی سے سٹوڈنٹ اسمنجس کی استیتی میں ہے اسی کا دھیان رکھتے ہوئے کل شکشہ منتری نے سبی جلوں کے ڈی ڈی پی آئی ادھیکاریوں سے بات کر کے جانکاری لی تھی اب اپنے ٹیوٹر فیس بک میں لکھا ہے کہ راج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جون کے مہنے میں اسے سلسی اگزام کا آئیجن کیا جائے گا اس لیے سٹوڈنٹ کو آتنکیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوشل ڈسٹنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بلوک میں کم سے کم سٹوڈنٹ کو بیٹھنے کا پربند اور سکینر سے چیک اپ کرنے کی ویوستہ کیے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کسی بھی حالات میں اگزام ہوگی سٹوڈنٹ کو سلاح دی کے پڑھائی کرتے رہے ٹی وی سیریل شوٹنگ کے لیے سرکار کی انومتی ٹی وی سیریل سے جڑے کلاکار نردیش سنگ کے پدادی کاریوں نے سی ام سے ملکر ٹی وی سیریل کی شوٹنگ کے لیے پرمیشن دینے کا نویدن کیا تھا جس کے چلتے سرکار نے ٹی وی سیریل کی شوٹنگ کے لیے انومتی دی ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے سچی آر اشوک نے بتایا کہ صرف انڈور شوٹنگ کے لیے انومتی ہے یعنی گھر یا اسٹوڈیو میں ہی شوٹنگ کی جائے شوٹنگ کے لیے ٹرولی کا استعمال نہ کیا جائے کم سے کم ٹیکنیشن اور کلاکار اس میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی صرف بارہ لوگوں کو عزازت ہوگی بہت جلد کام شروع کیا جائے گا راج چھوڑ کر نہ جائے کارمیکوں سے سی ایم کا نویدن آج بینگلور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایم ایڈور اپا نے کارمیکوں سے نویدن کیا ہے کہ راج چھوڑ کر نہ جائے بہت جلد یہاں کام شروع کیا جائے گا لوگ ڈاؤن کے موقع پر بھی سرکار آپ کے کھانے پینے ویتن اور روزگار کی ویوستہ کرے گی جھوٹی اپواؤں پر دھیان نہ دے آج ہی راج کے بیلڈرز کے ساتھ سباہ کی گئی ہے آپ کے تکلیفوں کا پورا پورا دھیان رکھے گی سرکار کہا سی ایم نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فول ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس